اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو رمضان کا دوسرا عشرہ میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے روزے قبول فرمائے ہماری عبادات قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے روزے رکھ سکیں اور عبادت کر سکیں تو کیسے گزر رہے ہیں آپ سب کے روزے تو چلیں چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جو کہ ہے چکن سپرنگ رول کی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لیتی وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی میں نے چکن لیتی اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا جنجر گارلک ڈالا تھا سالٹ اور لیٹل بٹ میں نے اس میں بلیک پیپر بھی ڈالی تھی کیونکہ اس سے پھر ٹیسٹ تھوڑا اچھا آتا ہے ورنہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں نے اس کو اس نے شرائٹ کر لیا تھا پھر میں نے تھوڑا سا پین میں آئل ڈالا اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا جب وہ تھوڑا سی فرائی ہو گئی تو پھر میں نے اس میں کیابج یعنی بن گو بھی کہتے ہیں اس کو تو وہ میں نے ڈال دی تھی اور پھر میں نے کیپسی کم شملا میرچ یہ بھی میں نے ڈال دی تو ان کو بھی میں فرائی کر رہی تھی ساتھ ہی میں نے کیارچ لی کی دو گاشرے نہیں تھی میں نے ان کو ان کو بھی ڈال کے فرائی کر لیا تھا ہمیں ویجی ٹیبلز ڈال کے بہت زیادہ کک نہیں کرنا بس تھوڑا بہت ہی ہمیں اس کو کک کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ کک کریں گے تو جب ہمیں رول فرائی کریں گے تو ہماری ویجی ٹیبلز اندر سے بہت زیادہ سوفٹ سی ہوں گی وہ اچھی نہیں لگتی ویجی ٹیبلز میں ایک کرنچ پینا اس کی ویجی ٹیبل کا رہنا چاہیے تو میں نے ساتھ ہی سالٹ اور بلیک پیپر بھی ایٹ کر دیا تھا اور یہ میں سویا سوس ڈال رہی ہوں پھر میں نے تھوڑا سا اس میں چلی سوس بھی ڈالا تھا تو یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پکا لیں گے تو یہ میرے چکن سپرنگ رول کی فیلنگ اچھی طرح سے ریڈی ہونے کو ہے تو اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح بنانا ہے اور مجھے آپ کو آئیڈیا بھی دینا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر میں افتار پارٹیز وغیرہ رکھیں تو آپ کون کونسی پرپیشن ہے جو آپ پہلے سے کر سکتے ہیں لائک جیسے یہ سپرنگ رول آپ پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ فریز کر لیں اور جب بھی آپ بناتے ہیں تو یہ فریش ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میری فیلنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے جو تیار ہوئی ہے تو یہ تھوڑی سی فیلنگ میں نے رول پٹی لیے اور میں نے کس برینڈ کی لیے یہ لاسٹ آپ نے سوری لاسٹ نہیں جو آپ نے میری رمضان گروسری کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے کون سی رول پٹیاں سموزے والی پٹیاں لیں تھی یہ وہ ہی ہے تو اس کی فیلنگ دیکھیں اندر ہم نے ڈالی اور اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو پھر لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ دونوں طرف سے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے پھر ساتھ ہی میں نے اپنی میدے کا گلو بنا کے رکھا تھا اس پہ میں نے اس کو بنانے کے لیے تو وہ ساتھ میں ہم لگاتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے اس طرح ہمارے رول ریڈی ہو جائیں گے یہ ابھی میرا ایک رول ریڈی ہوا ہے ساتھ ہی ہم ون بائی ون رول بناتے جائیں گے تو آپ لوگ سبھی بہت سے لوگ اپنے گھر میں بناتے ہوں گے اور یہ میں نے جب رول فرائی کیے تھے اور جب میرے گھر والوں نے کھائے تو ان کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو میں ہزبن کہہ رہے تھے کہ یہ تم دوبارہ بنانا تو بہت سب کو پسند آئے تھے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی تو آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی یہ رول یہاں پر ریڈی ہو رہے ہیں میں آپ سے یہ بات کرنے آلی تھی کہ دیکھیں رمضان کے مہینے کا ہم سب کو کتنا انتظار ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پندہ روزے بھی گزر گئے ففٹین اور پتہ بھی نہیں چلا بہت جلدی یہ دن گزر رہے ہیں اب یہ ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا پہلے ہم لوگ کو انتظار ہوتا ہے اور جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں فاسٹنگ کے تو پھر ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے یہی روٹین تو یہ مہینہ ہم سب کو الویدہ کہہ کے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالی ہم سب کو عید کی خوشی بھی دیتا ہے جو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں عید تو عید کی شاپنگ کس کس نے سٹارٹ کر دی ہے مجھے بتائیے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے اللہ تعالی ہر انسان کی مشکل دور کرے آمین یہ دیکھیں میرے رول اچھی طرح سے ریڈی ہو رہے ہیں ون بائی ون ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کو آگے فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی اس کا فائنل لوگ کہ کس طرح گدہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور پلیس جس نے بھی میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیں اب چلتے ہیں رول کو فرائی کرنے تو رول کو میں فرائی کر رہی ہوں ساتھ ہی اس دن میں نے رول سموسے اور پکوڑے بھی بنائے تھے اور اس کے ساتھ میں نے پیری پیری بائٹس بھی بنائے تھے تو پیری پیری بائٹس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اس کے لئے میں نے کیا لیا تھا تو اس سے پہلے آپ یہ میری رولز کا فائنل لوگ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کے لگ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آگے اب چلتے ہیں پیری پیری بائٹس کی ریسپی کی طرف تو اس کے لئے جو جو چیزیں میں نے لیں تھی وہ یہ ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے میں نے چکن لی تھی جو میں نے بوائل کر لی تھی اور شیٹ کر لی تھی اور میں نے چیز لی تھی ماربل چیز لی تھی میں نے یہ جو موزریلا اور شیڈر مکس ہوتی ہے گرین چیلیز لیں تھی یہ بڑی والی اور ساتھ ہی میں نے اس کے بریڈ کرمز لیے تھے اور میں نے ایک انڈا بھی لیا تھا اور یہ سالٹ اینڈ بلیک پیپر مسالوں میں اور میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا بات سالٹ اور بلیک پیپر ڈالا تھا تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکسچر بنا لیں گے جو گرین چیلیز میں نے لی ہیں اس کے دانے میں پہلے سے ہی کٹ لگا کے نکال چکی ہوں بیچ میں سے اب میں یہ ساری فیلنگ جو میں نے ریڈی کی ہے اس کے اندر میں فیل کر لوں گی اپس ایک ڈیزاسٹر میں صد یہ ہوا جب میں اس کا فائنل لک کی ویڈیو جو میں نے بنائی وہ میری ویڈیو سیف نہیں ہو سکی اس کے لئے ایم ساری میں نے ریسیپی بہت اچھی طریقے سے سب پوری ریکارڈ کر لی تھی لیکن جب میں ویڈیو ایڈٹ کرنے لگی تو میں نے دیکھا فائنل لک کی تو ویڈیو ہے ہی نہیں اور مجھے اتنا غصہ آیا لیکن میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں ریسیپی کی ویڈیو تو میں بنا چکی ہوں جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ کوئی وجہ ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی میں دوبارہ یہ بناؤں گی تو اس کا فائنل لک میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی ریسیپی یہ ہے بس فائنل نیکس سٹیپ کے اس کا یہ تھا یہ جب بریڈ کرن سے بھی ہم نے اس کو کوٹ کر لیا تو پھر ہم نے اس کو فرائی کر لیا تھا تو اس کا فرائی کے اوہ گولڈن کلر بہت پیارا آیا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک دفعہ پھر آپ سب سے سوری کہ اس کی فائنل ویڈیو کی جو میں سیف نہیں کر سکی وہ بائی مسٹیک ہوئی تو سوری اس کے لئے آپ لوگ یہ بھی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ پہری پہری بائٹس بہت مزے کی بنی رہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ